بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام میں یہ عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے اور اس عمل کے کرنے سے کیا جادو جنات سے بچا جا سکتا ہے جادو جنات کا کیا توڑ کیا جا سکتا ہے یا پھر نظرِ بد سے بچا جا سکتا ہے یا کسی چیز کا توڑ کیا جا سکتا ہے یا اس سے کوئی مدد ملے گی یا پھر اس سے کوئی حاجت پوری ہوگی تو آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں یاد رکھیں آپ کی بہت زیادہ فرمائش پہ میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے اور یاد رکھیں جب تک میں عمل کو خود دیکھنا لوں پڑھنا لوں یا اس کی تصدیق نہ کرلوں یا اس کی سند نہ پڑھ لوں میں اسے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی میں خود الحمدللہ آٹھ سے نو سال ہوئے ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے ہمارے استاذہ اکرام کو کرتے ہوئے اور ہمیں ان سے سیکھتے ہوئے اور الحمدللہ بہت سے کتب پڑھنے کا ہمیں موقع ملا ہے جیسے بخاری شریف ہے مشکات شریف ہے مسلم شریف ہے یعنی بہت ساری ایسی کتب ہیں جنہیں پڑھنے کا شرف ملا لیکن آج تک میں نے کسی کتاب میں ناد علی کو نہیں دیکھا اور یاد رکھیں کہ علی مرتضی شیر خدا کے یہ الفاظ سنت سے ثابت ہی نہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے تو پلیز آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں میں اس کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور یاد رکھیں کہ اس کے پڑھنے سے نہ تو جادو کا توڑ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی اس کا فائدہ ہوگا نہ ہی مسلمان جنات اس سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے بلکہ شایعتین آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور اگر وہ وقتی طور پر اس کے پڑھنے سے سائیڈ پر ہوں گے تو دوبارہ حملہ آور ہوں گے اور جس پر حملہ آور ہوں گے برے طریقے سے ہوں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآنی آیات پڑھ لیں قرآنی صورتیں پڑھ لیں کیونکہ ان کی بڑی فضیلت ہے اور احادیث سے ثابت ہیں اور قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کریم ہمیں عطا کرتا ہے یاد رکھیں حضرت علی مرتضی شعر خدا وہ عظیم ہستی ہیں وہ علم نبوت کے شہنشاہ ہیں وہ علم شہر کا دروازہ ہیں جن کو اللہ نے وہ علم عطا کیا جو کائنات میں آقا علیہ صلات و السلام کے سیوا کسی کے پاس نہیں اللہ نے آپ کو آقا علیہ صلات و السلام کے بعد سب سے بڑا علم اور سب سے محفوظ علم عطا کیے چاہے وہ علم نجومی ہو علم کتابی ہو علم نسان بھی ہو یعنی کوئی بھی علم ہو اللہ نے آپ کو جو بھی علم عطا کیا آقا علیہ صلات و السلام کے بعد وہ بڑا محفوظ علم عطا کیا اور آپ جیسی عظیم شخصیت جو آقا علیہ السلام کا دوست بھی ہو آقا علیہ السلام کا یار بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بھی ہو علم شہر کا دروازہ ہو آپ کا رقیب ہو یہ الفاظ اس کے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں شرکیہ الفاظ شامل ہیں نادی علی کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں واقعی شرکیہ الفاظ شامل ہیں جن کے سند ہمیں کہیں نہیں مل رہی کسی جگہ بھی نہیں مل رہی اور نہ ہم نے پڑھی ہے ایسے الفاظ سے بچیں ایسی دعاوں سے بچیں جن کے سند نہ ہو اور وہ قرآن کے الفاظ ہی نہ ہوں آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں صحیح حدیث کے الفاظ پڑھیں قرآنی آیات پڑھیں قرآنی صورتوں کو پڑھیں پھر اللہ سے مانگیں اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا اب اس میں ایک اور سوال ہے کہ جادو جنات کا توڑ کیسے ہوگا نظرِ بد سے کیسے بچا جائے ظالموں کے ظلم سے دشمنوں کی دشمنی سے بری آفاظ سے بری بلیات سے بری حادثوں سے بری حادثاتی موت سے کیسے محفوظ رہا جائے تو اس کی ہمیں بہت زیادہ احادیث بھی ملتی ہیں اور یہ قرآن پاک کی بڑی بابرکت آیت مبارکہ ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ آیت الکرسی کا اگر دس مرتبہ ورد کر لیں ہفاظت میں آ جاتے ہیں آیت الکرسی کو روزانہ دس مرتبہ پڑھنے سے آپ دنیا کے چاروں طرح کے شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں گے نمبر ایک جادو جنات کے وار سے محفوظ رہیں گے نمبر دو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے نمبر تین ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں گے نمبر چار دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ بری آفات ہو بلیات ہو اس سے آپ کو حفاظت ہوگی بری حادثاتی موت سے حفاظت ہوگی برے حادثوں سے حفاظت ہوگی چوری ڈکیٹی سے آپ بچیں گے اس کے علاوہ آگ سے آپ بچیں گے یعنی کوئی بھی حادثے والا جو بھی معاملہ ہے اس سے آپ کو حفاظت ملے گی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ آیت الکرسی کو دس مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں دس مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ مدد رب کریم کی ملے گی اور آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جو مرضی ہو کیوں کہ آیت الکرسی کے حسار میں آپ نے ہونا ہے تو اس آیت الکرسی کے حسار کو آپ نے کرنا کس طریقے صحت توجہ سے سنیں آپ نے جب نماز فجر ادا کرنی ہے تو نماز فجر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد چھے مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے جب چھے مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ نے اپنے اوپر پھونکنا ہے اور جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا عزیز و قارب ہے ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارا پورا گھر ہے ہمارا کوئی بزنس ہے کاروبار ہے گاڑیاں ہیں یا بچے ہیں یعنی کہ ہم سب حفاظت میں رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں تو آپ نے ان کا تصور کر کے ایک مرتبہ یعنی سب کا تصور اپنے ذہن میں رکھے ایک دفعہ پھونک دینا ہے پھر آپ نے دوبارہ سے چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے چھے مرتبہ پہلے پڑھیں پھر پھونکنا ہے پھر چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے اوپر بھی پھونکیں اور تصور کر کے جس جس چیز پر آپ پھونکنا چاہتے ہیں آپ پھونک دیں اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور مولا آج میں نے آیت الکرسی کے حسار میں اپنے آپ کو لیا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے کاروبار کو لیا ہے یا کوئی بھی جس کا بھی آپ نام لینا چاہتے ہیں آپ لے کر کہیں کہ مولا میں نے اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو آیت الکرسی کے حسار میں لے لیا ہے مولا ہمیں دنیا کے چاروں طرح کے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھ اور دنیا کے کوئی بھی افات ہے بلیات ہے ہمیں اسے محفوظ رکھ اور مولا بری موت سے محفوظ رکھنا اور اپنی حفاظت میں رکھنا اور مولا ہم جو بھی تجھ سے مانگے ہمیں عطا فرما آج کا جو میں نے حصار کیا ہے مولا ہم تیری حفاظت میں ہیں ہماری حفاظت فرما بس آپ نے اپنے لفظوں میں دعا کر دینی ہے اور پھر آپ نے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جانا ہے اسی طرح نماز مغرب کے بعد بھی آپ آیت الکرسی کا حصار کریں اور اس حصار کو اپنی عادت بنا لیں روزانہ دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کو آیت الکرسی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاوں کو ضرور سنے گا اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ رب العزت اس گھر سے شیعتین کو بھگا دیتی ہیں ایک میں آپ کو اور حدیث بتاتی ہوں حضرت ان سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا نبیوں سے ثابت ہے شہداء کی سنت ہے اہلِ بیعت کی سنت ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ شیطانوں کے شر سے اور جنات سے چوری ڈکیٹی سے محفوظ رہیں گے اور ایک حدیث میں اور ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے تو ایک پاؤں آپ کا دنیا میں ہوگا دوسرا آپ کا جنت میں ہوگا ماشاءاللہ اتنی بڑی بشارت ہے اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کی تو آپ اس آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت بنائیں اور اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑیں اور پھر دیکھیں رب کریم کے موجزات اور کرشمات اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ